جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے وہ خواہش ہی کیا جو پوری نہ ہو یہ اشتہار نہیں حقیقت ہے آزمائش شرط ہے بس پلک جھپکتے ہی سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں شادی میں رکاوٹ محبت میں ناکامی کاروبار میں پریشانی جادو ٹونا جنتر منتر غرضے کہ آپ کی کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی ہو تو آج ہی کاٹ پلٹ کے ماہر علم نجوم کی دنیا کے بیتاج بادشاہ پروفیسر عامل بنگالی باوا فلا 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 سے ضرور ملئے اور فیض حاصل کیجئے یہ خدای دعوے کرنے والے یہ غیب سے اشارے پانے والے یہ تلسمی وعدے کرنے والے نجومی عامل اور بنگالی باوے کون ہیں اگر آپ سچ سننا جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا راولپنڈی شہر خطہ پوٹھوہار کا دل اس دل کے این بیچ میں محلہ کمیٹی چوک ہے جس میں زہور احمد کا آبائی گھر ہے اور عملیات کا علم ان کے گھرانے کی میراس یہ ہمارے اباؤی داد سے چلا رہا ہے ہمارے دادا جی تھے پردادا جی تھے والد صاحب ہیں یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے کافی علم ہیں اس کے اندر جیسے علم جفر ہے علم رمل ہے علم نجوم ہے یہ تو علم ہے اور عامل اور علم میں بہت فرق ہے اگر سو آدمی بیٹھا ہوئے نا تو پانچ آدمی علم کو تھوڑا بہت جانتے ہوں ماہر عملیات ہر بگڑی کو سمارنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سائل کی تباہ حال قسمت کو خوشبختی میں بدلنے کے لیے ایک ایسی مخلوق کی فوج کا سہارا لینے کی باتیں کرتے ہیں جو دکھائی ہی نہیں دیتی ناعت ایک مخلوق ہے آدشی ہے ان کی بھی بقیدہ فورس اور پولیس ہے ان کو بھی شہروں کی حدود میں داقل نہیں ہونے دیتے وہ آپ کے دماغ کو موف کر دیں گے آپ کی نظر ختم کر دیں گے آپ کے مسانے میں بیٹھ جائیں گے آپ کے جگر میں بیٹھ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے ڈاکٹروں کے پاس جائیں بلکل ٹھیک ہیں تمام ٹیسٹ رپورٹیں ٹھیک ہیں ہر چیز ٹھیک ہے مگر آپ ٹھیک ہیں محبوب کا روٹنا اور مننا ہمارے ہاں عام قصہ ہے روٹے محبوب کو منانے کے لیے جب کوئی چارہ نہ چلے تو اکثر عاشقوں کو آخری راستہ آمل یا نجومی کے در پر لے جاتا ہے کچھ ایسا ہی معاملہ اس نوجوان شکیل کو بھی درپیش ہے میں جب ایف اے میں سٹوڈنٹ تھا تو ایک لڑکی ساتھ مجھے محبوب ہوئی جس کے لیے میں اپنے کالج سے کم از کم دو یا تین گھنٹے باہر آتا تھا کبھی دنے لگتا کالج میں کتاب کھولتا چیرہ اس کا نظر آتا تھا ایف اے نہیں کلیئر گرسکا صرف اس لڑکی کے وئے سے میں نے اپنا ایف اے چھوڑ گیا پھر میں بہت پریشان رہا کرتا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا جو ہی مایوس عاشق عامل کے سامنے فریاد کرتا ہے جھٹسے بھاری رقم کے عوض تعویز محبت اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا عامل نے کہ آپ یہ تعویز لیں آپ کی محبت اور آپ کی پڑھائی دونوں میں آپ کامیاب ہوں گے جس کے لیے اس نے مجھ سے کم از کم دس ہزارے بٹھو رہے پہلے پانچ ہزار پی دیئے اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ پانچ سو اس چیز کے لیے لا کے دو ہزار پی اس چیز کے لیے چیزیں گے پانچ سو اس کے لیے چیزیں گے اب ہر انسان جو محبت کرتا ہو وہ تو دیتا ہے لیکن اس کی دونوں چیزیں جھوٹے نہیں گئیں تعویز محبت کا تعارف تو محبت کے مارے اس نوجوان نے کروا دیا اب ان سے ملیے یہ ہیں بنگالی بابا جی ایم شاہ ہر خاص و عام کی محبت پر تعویز کر دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے جی ایم شاہ کے نام سے میری پہچان ہے تو اسی کام سے میری پہچان ہے تعویز محبت تو ایک عمل ہے یہ تو آپ تیار کر سکتے ہیں اپنے حتمت عملی سے علم کی طورت نہیں ہے اگر کسی ایک ستاروں کا نام لاپ ہوتا تو اس کو روحانی طور پر ملے آجا بنگالی بابو تو اپنے نسخوں پر جانے کب تک بولیں گے لیکن ان کے تعویز محبت میں کیا گل کھلائے یہ بھی ملاحظہ کیجئے تعویز محبت کا کرشمہ بجیوں ہوا کہ جو لڑکی مجھے چار پانچ نظر بھی آتی دروازے میں وہ بھی نہیں آتی لیکن اس کے بھائی جو ہیں وہ لڑائی پر اتر ہیں کہ تم میری بہن کو چھڑتی ہو بہت مار کھائی میں نے بہت مشکلوں سے سلا کروا کر دو چار بزرگان بزرگ ڈال کر میں سلا کروا ہی اس کی شادی وہ دو سال ہو چکی ہیں لیکن اب مجھے دولازے نہیں دے رہا ہے کہ تم مجھے اور پیسے دو اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے طلاق دلوائیتا ہوں شادی تمہارے ساتھ کروایتا ہے تعویز محبت کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کا نام ہی نہیں ہے کوئی ان کا صرف کام ہی یہی ہے کہ معصوم لوگوں کو بے وکوف بنانا ان سے پیسے بٹھوڑنا محبت کچھ نہیں ہے صرف جہالت ہے جہالت اور کچھ بھی نہیں لوگ آپ دوزے بنا رہے ہیں لوگ جہاز بنا رہے ہیں کمپیوٹرز بنا رہے ہیں اور سو چیزیں جو بنا رہے ہیں ہم کیا بنا رہے ہیں صبح سے شام تک صرف مشوقیں صبح کو دیکھیں ایک لڑکے کو اس نے ایک مشوق رکھی ہوئی ہے شام کو آتا ہے دوسری ہے تیسری کو فون نمبر دیا ہے ویپن اور چوتھی اپنے گھر میں ہیں جیسے ریٹ مار رہا ہو کیا یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں میں نے اپنی لائف تباہ کی ہے صرف کس کے لیے محبت کے لیے یہ محبت کچھ بھی نہیں ہے تعویز محبت اور یہ عامل وغیرہ سب جھوٹ ہے نجومی اور ستاروں کی چال کے ماہر پیشن گویاں کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں ہے آنے والے دور میں کس کی حکومت کرنے کی باری ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باخبر رہتے ہیں جیسا کہ پروفیسر نجف علی شاہ کا یہ بیان اٹھائیس اکتوبر ایٹی نائن جنگ اقبال لاہور کلاچی دابل پنگی آپ اٹھائیں میں نے کہا تھا کہ بینزیر حکومت بنے گی میں نے نائن میں کہا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی جو کہ ختم ہوگی میں نے کہا تھا کہ عراق اور امریکہ کی جنگ ہوگی یہ نہیں کہ ویسے ہی کہا تھا اقبال میں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ دور دور تک انڈیا اور پاکستان کی جنگ نظر ہی نہیں آ رہی پاکستان کے حوالے سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ پوری دنیا میں صرف میں نے پیش گوئی تھی پوری دنیا میں میں نے کہا تھا دو اکتوبر کہ نواز شریف کی اقوپر پنی اور بنی کہ جب میں نے بٹو کی پیش گوئی کی تھی تو تین مینہ جیل میں رہا تھا میں نے کہا تھا اس کو فنسی ہوگی اور فلان طریقہ ہوگی حکومت کے آنے جانے کی پیش کی اطلاع تو ایک طرف بعض نجومی حضرات لٹری اور انامی بانڈز کے نمبر بھی قرآن دازی سے قبل بتا دینے کا چیلنج کرتے ہیں اگر لٹری کے نمبر دینا تو سب سے پہلے یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا یہ سب سے رئیس اور امیر کریم آدمی ہے جو ہر طرح کی حضرات جانتے ہوئے بھی یہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے کوئی لٹری نمبر کوئی کچھ نہیں دیتے ہیں گراب کا علم صرف اللہ پاہتے ہیں وطن عزیز کے ہر گلی کوچے اور بازار میں مہر عملیات نجومیوں کے قد آدم قیمتی سائن بورڈ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں کہ ان کا دھندہ پورے اروج پر ہے اکثر نجومی اپنے نام سے پہلے پروفیسر اور بنگالی باوہ ضرور لکھتے ہیں ایسا کیوں ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو انہیں خوب جانتا ہو پروفیسر میں نے کہایا کہ انگوٹھا لگاتے ہیں پروفیسر کہاں سے آیا جو تو دھوکے باز ہیں ان کو کام کا کوئی نہیں ملتا تھا کام چورت جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کام وغیرہ ان کو آتا نہیں ہے یہ کیا کریں گے ہیں جی وہ اس دھندے پر چارتے ہیں اٹھائی گریے جنہیں کہا جائے ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو مذہب کے نام پر ٹکاہ کر لوٹا جاتا ہے اور ماہرے عملیات بھی اس فوملے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں غربت اور ناقامی کا شکار معاشرے کے بیکار افراد چوڑ ڈاکو نہ بن سکیں تو عامل اور نجومی بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور کرمات موجزات اور تجلیات کے سہارے جینے والے خواتین و حضرات کو وہم کا مریض بنا کر عمر بھر خوب لوٹتے ہیں دنیا عملیات کے فرضی قصے کہانیوں میں ایک داستان کالے جادو کی بھی ہے کالا جادو کیا ہے کون اسے کرتا ہے اور کون کس پر کیوں کروانا چاہتا ہے اگر آپ یہ سب راج جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جادو نگری تک چلنا ہوگا شریف کرشنین سبترائے درب ودی نیروپیتاں یہ ہے ملتان شہر کی مشہور شخصیت آمل خزر عباس کالا جادو کرنا ان کا جتی پشتی پیشہ ہے اور انہیں اپنے اجداد پر فخر بھی ہے نوگتو دورم سب سے پہلے تو ہماری یہ خاندانی یعنی کے رسم آ رہی ہے میرا آس میں آ رہا ہے یہ سلسلہ وارج یعنی کے کہانی چل رہی ہے سب سے پہلے ہمارے دادا جی کرتے تھے اس کے بعد میرے والد صاحب وہ کالا بہت زیادہ جان دے تھے میرے والد صاحب کالا نان کے نام سے مشہور تھے جس کا کام وہ کر گئے ہیں کالے جادو کو ایک خطرناک علم سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں جتنے موں اتنی باتیں ہیں لیکن عامل خیزر عباس اس کی تعریف کچھ یوں کرتا ہے جب کامی غلط ہے تو اس کی تعریف کیا کرنی جو تعریف اس چیز کی کرو جو اچھی ہو کالا جادو یہ نہیں کہ علم ہے جادو ہے نا علم ہی ہے نا کالا علم ہے نا یہ ہندوستان سے پیدا ہوا ہے کالا آپ سنتے سنتے میرے کان پاک گیا ہے مجھے تو نہیں پتا ہے اس کے اوپر پینٹ ہوا ہوا ہے یہاں کالا ہے یہاں رات کو ہوتا ہے تب کالا ہے یہ کالا ہے کیا چیز ہے یہ تو شیطانی علم یہ ان کے جیسے میں کہہ رہا ہوں نا میرے اباؤداد سے چلے آ رہے ہیں نوری علم اس لیے ان کے پاس بھی کوئی علم ہو ان کے گرو وغیرہ ہوں گے جو پندت وغیرہ ان کے پاس بھی علم ہوگا آخر ان کی بھی نسلیں ہوں گی ہمارے اردگت جنات دیو چڑیل اور پریوں کی کہانیاں ہر طرف بکھری نظر آتی ہیں پری جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایک عورت ٹیپ ہوتی ہے اس کے دو پار ہوتے ہیں یہ بادو جو ہوتے ہیں نا پری کی مانت ہوتے ہیں بادو بھی ہوتے ہیں اور پار بھی ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے میرے اوپر پری تھی مجھے شادی نہیں کرنی گئی تھی وہ میرے اوپر گست گئی تھی مجھے اتنا تنگ کرتی تھی کہ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا پری جب عاشق ہوتی تو مختلف خیالات میں لے جاتی ہے یعنی کہ آپ نفسیات میں آجو نفسی صدت میں آجو یعنی کہ بوری کنڈیشن میں آجو رات کو ہم بستر ہوتی ہے اس کے ساتھ کبھی رات کو پتل چلتا ہے کہ میرے ساتھ سوئی بڑی ہے کبھی پتل چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو رہی ہے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی مجھے گلر میں مل رہا ہے رات کو میرے ساتھ کچھ سو رہا ہے میں اس کے اوپر ٹانگیں رکھ رہا ہوں وہ میرے اوپر ٹانگیں رکھ رہی ہے اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتی تھی یعنی کہ رات صبح کو اٹھنا تو کبھرے سارے خراب ہو گئے کہ کیوں ہوئے اس وجہ سے ہوئے پھر رات کو میرے دین میں یہ ہونا کہ وہ چیز رات کو جو آئی تھی میرے پاس پڑی تھی وہ کسی کو بتانا بھی نہ کیسے بتاؤں آپ میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس اس طرح ہو رہا ہے لیجئے لوگ صدیوں سے جس پری کے تصور کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں اس عامل نے اسے اٹھا کر سرعام بستر پر پٹک دیا ایک پری اور پھر اس کے ساتھ شب بسری ایسا ممکن ہے اس سوال کا جواب تمام اہل فرش پر چھوڑا ہم اکثر نوجوان لڑکے یا لڑکی پر کسی جن یا پری کے عاشق ہونے کا قصہ ضرور سنتے ہیں عامل خضر عباس روزانہ اے کا جن کے قبضے سے اپنے کسی گاہا کی جان ضرور چھوڑواتا ہے آج بھی اس کے پاس ایک ایسا ہی نوجوان لائے گیا ہے جس کے جسم اور روح پر ایک جن قابض ہے موسیقی